بی آر ایس کے کارگوزہ صدر کے تارک رامہ راو نے پارٹی کیڈر سے مطالبہ کیا کہ وبختن فبختن کانگریس کے چار سو بیس وعدوں کی عوام کو یاد دلائیں بی آر ایس پارٹی محبوب نگر لوگ سبا حلقے کی تیاری کا اجلاس تلنگانہ بھون میں مناخت ہوا جس میں سابق عزرا نیرنجن ڈڈی وی سری نواز کارل لکشمی رڈی کڈی ام سری حری سابق سپیکرز پوچارام سری نواز رڈی مدھو سدنچاری رکنے پارلیمان ایم سری نواز رڈی ارکان اسمری ارکان خانونساز کانسل پارلیمانی حلقے محبوب نگر سے تعلو رکھنے والے ارکان اسمری سابق ارکان اسمری زی پی سی چیرمن منسپل چیرمن سابق چیرمن سابق منسپل چیرمن مختلف کارپریشنوں کے سابق چیرمن حلقے جات کے انچارج اور پارٹی کے دلائی شاخوں کی صدور موجود نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کانگریس اور بی جے پی کی ملی بھگت کی سیاست عوام کو سمجھانے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ کل تک ریبن تریڈی نے کہا تھا کہ وزریعظم اور اڈانی ایک ہیں اور اب ڈاؤس میں گواہ کے طور پر انہوں نے اڈانی کے ساتھ ملاخات کی ہے کیٹی آر نے الزام آیت کیا کہ بی جے پی کی حکومت پر ریبن تریڈی اڈانی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چھ ماہ کے اندر عوام کانگریس حکومت کے خلاف ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے چار سو بیس وعدے عوام کو ہمیشہ یاد دلائیں گے کیٹی آر نے کہا کہ ریبن تریڈی نے کہا تھا کہ بھی دو لاکھ روپیے کی خرضے کی معافی ایک قسط میں کی جائے گی لیکن اب وہ وزیر زیرات کہہ رہے ہیں کہ خرض کی معافی مرحلے بار کی جائے گی خات کے لیے کسانوں کو خطاروں میں کھڑے رہنے کی نوبت ایک بار پھر آ گئی ہے انہوں نے کہا بیارس حکومت نے خرض نہیں بلکہ آسا سے بنائے ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانا کو سونے کی تھالی میں رکھ کر کانگریس کے حوالی کیا گیا